آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتہ وار پیشنگوئی 16 اکتوبر تا 22 اکتوبر 2023 ناقابل یقین پیشنگوئیاں پرسکون، آسانی اور محبت میں پڑھنے والا ہفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوکیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں 16 اکتوبر تا 22 اکتوبر 2023 ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو 16 اکتوبر 2023 بروز سوموار سے شروع ہو رہا ہے دو دن پہلے نئے چاند پر سورج گرہن تھا اور آپ کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے سورج گرہن سے ایک ہفتہ پہلے اور اس کے بعد کا ہفتہ روشنی کا اندھیرہ ہے آپ کو بڑے وعدے نہیں کرنے چاہییں ہم نئے پروجیکٹ شروع نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس تمام معلومات نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ دھوکہ دہی کی توانایاں تارکی کی طرف جا رہی ہوں آعام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہترین قسم کے انتخاب اور فیصلے کرنے کے لیے مزید معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور چیز جس پر آپ کو دھائیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے اور اتوار دو واقعے ہم اور بہت ہی مصبت ٹرانزٹ ہیں جو جشن منانے کیلئے اچھے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتوں کہ اس ہفتے ہر روز اور کیا ہو رہا ہے اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسرائب پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹن حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اب میں ہر برج کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں گی جو ہفتہ سولہ اکٹوبر سے بائیس اکٹوبر تک ہے آئیے برج حمل اریز سے شروع کریں برج حمل یعنی اریز اس آنے والے ہفتے میں آپ کو ملے جلے تھا ملے جلے انعامات حاصل ہوں گے آمنی کے وسائل ہوں گے آپ کو اتنی کامیابی کیلئے بہت محنت کرنی پڑے گی آپ بہت ساری جدوجہد کریں گے اور جدوجہد میں کامیابی حاصل ہوگی آپ کے کام میں رکاوٹیں آئیں گی رکاوٹیں تاخیر کا شکار ہوں گی لیکن ترخی ہوگی اروج ہوگا کامیابی ہوگی برا کرم کسی بھی کام میں جلدی نہ کریں اگر آپ کسی بھی اہم پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو جلد بازی کرنے کی کوشش نہ کریں پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لئے بہت ساری جدوجہد کریں اور یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ سب سے زیادہ باوکار اور خوبصورت کام انجام دے سکتے ہیں آپ اپنی صحت اور خاندانی تعلقات کا خیال رکھیں کسی بھی اختصم کی غلط فہمی تکبر بہت زیادہ زدی رویہ سے پرحیز کریں آپ تناہوں کا شکار ہوں گے اور آپ ان کو کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے آپ کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کو دشمنوں کی طرف سے خوف ہو سکتا ہے اور آپ کو سفر کے دوران مناسب احتیاط برتنے کی ضرورت ہے آپ کو اور شریک حیات کو تکلیف ہو سکتی ہے گھریلو جھگلوں سے بچ آپ بہت سی بیماری ذہنی پیشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں عام طور پر آپ کو چیزیں بہت سازگار معلوم ہوں گی بڑھتے ہوئے رتبے وکار اور عزت میں اضافہ ہوگا کاروباری لیندین آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کو پیٹ اور بہت سی پیشانیوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ ذاتی یا پیشہ ورانہ دونوں کے حوالے سے بہت سے تنازات عدالتی مقدمات قانونی لڑائیوں میں ملووث ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ کے ساتھی کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس آنے والے ہفتے میں آپ بحثوں جھگڑوں میں فتح یاب ہوں گے اور آپ کافی سفر کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی طاقت کے اہدے پر فائز ہوں لیکن آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپ کافی بحث کرنے والے ہوں گے برج سور یعنی ٹورس آپ کو بہت ساری مالی پیچیدگیوں پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا رقم کے حوالے سے مالیات کے حوالے سے قرض دینے کے حوالے سے کبھی کبھار بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ کو عالی حکام فیصلہ ساز باصر افراد طاقتور لوگوں سے مدد ملے گی اور وہ آپ کے بہت سے مسائل حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا جگہ کی تبدیلی کے لیے تیار رہیں آپ کے اہم پروجیکٹ اور وینچرز کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر ہوگی آپ کے دوست اور بہن بھائی کے ساتھ رفاقت مفا بخش رہے گی آپ بہت سے ساتھیوں سے بھی ملیں گے آپ کا کام کامیابی سے ہم کنار ہوگا اور پیسہ بھی ملے گا آپ سفر کرنے کی طرف مائل ہوں گے آپ کی گھرے لو زندگی میں ہم اہنگی ہو سکتی ہے آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ کی ایک سے زیادہ تعلقات ہو سکتے ہیں آپ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں خود مختار اور اپنے فرض سے بہت سچے اور حمد اور عظم سے بھرپور ہوں گے اور آپ بہت کام کریں گے آپ اپنے بہت سے مخالفین کو شکست دیں گے اور دشمنوں کی تباہی ہوگی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہم اہنگی رکھیں گے قانونی چارہ جوئی میں کامیابی ہوگی کاروبار میں فائدہ ہوگی آپ کو اپنے خاندان کی صحت اور وقت کے اس مرحلے کا خیال رکھنا ہے آپ کو دوستوں کی طرف سے بہت مدد ملے گی لیکن خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی آپ اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں گے اور قانونی چارہ جوئی کے کسی بھی معاملے میں کامیابی حاصل کریں گے آپ کی حیثیت بڑھ جائے گی آپ اعلیٰ اتھارٹی کی طرف سے احسان سے لطف اندوز ہوں گے آپ وسائل حاصل کریں گے طاقت رکھنے والوں کی مہربانی سے آپ کو فائدہ پہنچے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تنازعہ کے بیچ میں ہوں اور آپ کو اسے بہت نازک طریقے سے حل کرنا پڑے گا بلج جوزہ یعنی جمنائی اپنی ذہانت کو بروے کار لاکر آپ بہت کمائیں گی سپیریئر آپ کو فضل اتا فرمائے خاندان آپ کو سکون فراہم کرے گا اور آپ کافی آرام دے ہوں گے آپ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے نام شہرت حاصل کر سکیں گے امتحان میں آپ کو کامیابی ملے گی عام طور پر آپ کو سکون ملے گا لیکن توجہ کی کمیہ ارتکاز کی کمی ہو سکتی ہے اور آپ کی پڑھائی میں خلل پڑ سکتا ہے اگر توجہ کی کمی نہیں ہے ارتکاز کی کمی نہیں ہے تو متعلہ میں خلل نہیں پڑے گا آلہ حکام سے فائدہ ہوگا اپنے پیٹ کی دیکھ بھال کریں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا بہت سارے اچھے عمال انجام دیں گے آپ نام شہرت حاصل کر رہے ہیں اپنی ذہانت کے زور پر آپ بہت سے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ کی اپنی کوششوں سے آپ خوشحال، باصلاحیت اور بہت سارے سپورٹ سسٹم سے مالا مال ہوں گے آپ قسمت، نام، شہرت حاصل کریں گے بہت سارے نیک عمال، مذہبی عمال انجام دینے میں کامیاب ہوں گے آپ ایک پیشاور تنظیم کی قیادت کر سکیں گے آپ کو کاروباری معاملات سے فائدہ ہوگا آپ کی پیشاورانہ حیثیت بڑھ جائے گی گھرے لوہاں آہنگی ہوگی آپ بہت سے مخالفین اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں گے آپ کی صحت اچھی رہے گی کمائی اچھی ہوگی کاروباری سفر سے کسی قسم کا مالی فائدہ ہوگا پیشاورانہ حیثیت میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کا شریک حیات اور خاندان آپ کے سکون کا ذریعہ ہو سکتے ہیں آپ کو عزازات سے نوازہ جا سکتا ہے لیکن آپ کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا برج سرطان یعنی کینسر اس آنے والے ہفتے میں آپ کو ایک اہم اور غیر متوقع خبر موصول ہوگی خاندان اور دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ گھول مل جائیں گی پیشا آپ کو بہت سے مواقع فراہم کرے گا لیکن سب کا انحصار آپ کے روئے آپ کی توجہ آپ کی پیشکش اور آپ کے برطاؤ پر ہے آپ اپنا ایک پیچیدہ مسئلہ حل کر سکیں گے آپ اپنے آپ کو ایک نئے پروجیکٹ نئے وینچر نئے آئیڈیا میں شامل کریں گے آپ کو اپنے مزاج اپنے عمال اپنے برطاؤ اپنے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا چھوکنا رہنا ہوگا چیلنجز اور پیچیدگیاں موجود ہیں پریشانیاں ہوں گی لیکن اس کے علاوہ آمدنی کے وسائل بھی ہوں گے آپ باوقار کامیابی حاصل کریں گے لیکن آپ کو سخت محنت کرنی ہوگی آپ کی حیثیت بڑھ جائے گی آپ کسی اختصم کے اساسے حاصل کر لیں گے آپ اپنے بہت سے مخالفین پر غلبہ حاصل کر سکیں گے حکام کی طرف سے کسی اختصم کا احسان ہو سکتا ہے فیصلہ ساز لوگوں کی مدد سے آپ کی خواہش پوری ہوگی کوششوں سے کامیابی ملے گی اگر آپ کسی قانونی چارہ جوئے کے تحت ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کے نام شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا آپ اپنے مخالف پر غلبہ حاصل کر لیں گے آپ کے خاندان آپ کے بھائیوں اصاتھیوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے آلہ حکام کی طرف سے احسان ہوگا آپ کی صحت اچھی رہے گی برج اصد یعنی لیو اس آنے والے ہفتے میں آپ کو بہت سے چیلنجز بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایک ہی وقت میں آپ کو بہت سی چیزوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو آمدنی کے بہت سارے وسائل مالی مواقع چیلنجز پیچیدگیاں آمدنی کے وسائل مالی مواقع سب ملے گے لیکن آپ کی بہت زیادہ مخالفت تاخیر اور وقت کا زیاہ ہوگا ایک ہی وقت میں آپ بہت ساری سماجی تقریبات اور مذہبی تقریب میں شرکت کریں گے ہفتے کے آخر تک آپ کو نئے معاہدے مالی وسائل نئے پروجیکٹ نئے وینچرز نئے آئیڈیاز ملیں گے آپ اپنے ویجن اور تخیر کو حقیقی وقت کے نظام میں ڈھالنے کی پوری کوشش کریں گے ایک طویل سفر کے لیے تیار رہیں اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھیں جوش اور ولولا دولت نام شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا آپ اپنے مخالف پر غلبہ حاصل کر لیں گے عالی حکام کی طرف سے احسان ہوگا آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ کے خاندان کے افراد کو پیشانی ہوگی اور اپنے سرگرمیوں میں بہت زیادہ محنت کریں گے پیسے کا حصول ہوگا سرکاری نکری آپ کو ہم اہنگی اور خوشی دے گی آپ کی حیثیت بڑھتی جائے گی سماجی حلقہ بڑھتا جائے گا آپ زمین گاڑیاں دونوں حاصل کریں گے آپ اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کریں گے وہ کام کی طرف سے احسان ہو سکتا ہے آپ کے بھائی یا خاندان کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی آپ کی ذاتی کوشش سے کامیابی ملے گی کسی قانونی چارہ جوئی کے تحت اب کامیاب ہوں گے آپ اپنی ذاتی حمت کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں آپ کو ذہنی سکون ملے گا شریک حیات اور گھر والوں سے راحت ملے گی کاروباری سرگرمی آپ کو مالی وسائل فراہم کرے گی سفر اور کاروبار فائدہ مند ہیں آلہ حکام کی طرف سے آپ پر مہربانی ہوگی آپ بہت سارے کام انجام دے گے جسے آپ کے خاندان کو آپ پر بہت فخر ہوگا آپ مقبولیت حاصل کریں گے آپ اپنی مقتہ نظر میں کافی خود مختار ہوں گے اپنے فرض سے سچے بہت وسائل والے حمت اور اعتماد سے بھرپور ہوں گے بلج سنبلا یعنی ورگو اس آنے والے ہفتے میں آپ بہت سارے اتار چڑھاؤں سے گزریں گے آپ کو بہت جدوجہد سے گزرنا پڑے گا پیشا ورانہ طور پر آپ بہت ساری غیر یقینی صورتحال سے گزریں گے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو براکرم جگہ کی تبدیلی کیلئے تیار رہیں آپ بڑے پیچیدہ مسائل سے نمٹیں گے آپ کو اپنی جارہیت تقریر کے الفاظ تز عمل کو دیکھنا ہوگا براکرم زیادہ جارہیت سے پرہیز کریں بسورت دیگر آپ کسی اہم چیز کو برباد کر دیں گے اخراجات سب سے اہم ہوں گے آمنی کے باوجود مالی پریشانی ہوگی گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا آپ کو گلے سے متعلق آنکھوں کی بینائی سے متعلق صحت کے مسائل ہوں گے مختلف قسم کی مایوسی ہو سکتی ہے آپ کو آنکھوں میں بہت زیادہ انفیکشن ہوگی پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو دشمنوں آہکام سے خوف پیدا ہوگا اور آپ کو کچھ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے میاں بیوی کی صحت خراب ہو سکتی ہے آپ کو کاروبار میں کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کے کوئی مخالف ہیں تو آپ ان پر غلبہ حاصل کریں گے آپ کھریلوہ ماہنگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ اپنی محنت سے دولت کمائیں گے آپ لوگوں میں مقام پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ بہت زیادہ جھگڑالو اور ظالم ہو سکتے ہیں غلط کمپنی رکھ سکتے ہیں آپ جرت مند جارہانہ ہمت والے ہوں گے کبھی کبھی بہت سے نئے منصوبوں وینچرز اور آئیڈیاز میں شامل ہو سکتے ہیں آپ انتہائی فعل ہوں گے برج میزان یعنی لیبر آپ بہت سارے معاشی مسائل کے حل کی توقع کر سکتے ہیں یہ خاص ہفتہ آپ کے کامیں کامیابی لارہا ہے آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا آپ کی ساکھ بھی اوپر کی طرف بڑھے گی وقت کے اس مرحلے کے دوران آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ مواد کے حصول پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں آپ پرپرٹی خریدنے پر غور کر سکتے ہیں آپ کی حیثیت و وقار میں اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے آپ صوبت میں اچھے وقت کی توقع کر سکتے ہیں آپ کی زیادہ ترجید و جہد حقیقی وقت کی کامیابی میں بدل جائے گی آپ کو ترقی خوشحالی کامیابی حاصل ہوگی جگہ کی تبدیلی کیلئے تیار رہیں آپ کو بہت ساری مالی پیچتگیوں کا سامنا کرنا پا سکتا ہے کبھی کبھی آپ کا دماغ بے چین بہت پریشان بہت مایوس ہو سکتا ہے آپ کو اپنے مزاج اپنی جارہیت پر نظر رکھنی ہوگی جب آپ بہت سارے مالی معاملات اعلیم دین کر رہے ہوں گے تب جلد بازی نہ کریں ورنہ اب دھوکا دہی کا شکار ہو سکتے ہیں برج اکربیانی سکورپیو آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا ایک ہی وقت میں سکورپیو کنٹرول سے باہر جارہیت رویے اور اخراجات سے بچی علا حکام کی طرف سے جرمانے سزا سے بچی آپ کا خاندانی رشتہ بہت سی غیر یقینی صورت حال سے گزرے گا آپ کو بہت زیادہ خوف بہت زیادہ پریشانی بہت سی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے خاندانی تعلقات میں تیسرے فریق کا بہت اثر ہو سکتا ہے اخراجات سے بچی دھوکا دہی فریب فرادہ جرمانہ اور سزا سے بچی آپ جتما زیادہ چوکس رہیں گے آپ اتنے ہی ٹھیک ہو رہیں گے بے وجہ پریشانیاں ہوں گی آنکھوں کی بیماری سردرد پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے آپ بہت آسانی سے پرجوش ہو رہے ہیں آپ کے مزاج میں تلخی رہے گی کمائی میں نقصان ہو سکتا ہے آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو بہت سے جھوٹے الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے پیسے کھو سکتے ہیں آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے آپ کو اپنی بینائی کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو حادثے کی وجہ سے چھوٹ لگ سکتی ہے اعلیٰ اتھارٹی آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے آپ بیرون مک جا سکتے ہیں آپ غیر ملکی زمین میں پیسہ کمائیں گے لیکن آپ کو اپنے فیصلے انتخاب کے بارے میں زیادہ محتاط رہنا ہوگا برا کرم محتاط رہیں آپ ذاتی سکون سے محروم ہو جائیں گے کبھی کبھی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے فریب پکیتی چوری اور دھوکہ دہی سے بچیں آپ اپنی محنت سے کمائیں گی برج قوس یعنی سیجیٹریس آپ کی ماضی کی زیادہ تر کوششوں کا خوب سلا ملے گا لیکن آپ کو بہت ساری پیشاورانہ اور مالی پیچیدگیوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا بعض اوقات چھڑپوں کا منظر پریشانیوں کا منظر تنازات کا منظر ہوگا اگر آپ کو یہ قانونی اہد کرنا چاہتے ہیں یا کسی معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں تو برا کرم کسی ماہر سے مشورہ کریں سفرہ کاروبار آپ کو دولت دے گا آپ کا وقار اور رتبہ بڑے گا آپ اپنی خواہش پوری کر سکیں گے آپ کو اپنے پیشے میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے آپ کی گھرے لو زندگی آرام دے ہوگی آپ کی صحت اچھی رہے گی کاروبار اور دیگر کاموں سے آمدنی ہوگی آپ کی حیثیت میں اضافہ ہوگا آمدن کا بہاؤ اچھا رہے گا آپ کے دوستوں کے ساتھ ہم آہنگی ہے ہو سکتا ہے آپ گاڑی خرید رہے ہوں آپ بہت ساری نکیاں کریں گے خاندان کی صحت تشویش کا باعث ہو سکتی ہے آپ بہت بہادری کا مظاہرہ کریں گے بہت سارے اچھے کام کریں گے فرم اور موسیقی میں ماہر ہوں گے آپ کو بہت سارے وسائل اور پیسے سے نوازہ جائے گا آپ کسی پیشہ اور تنظیم ہے پروجیکٹ اور پروگرام کی قیادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ وسائل سے بھرپور کامیاب اور فیصلہ ساز سے فائدہ اٹھا سکیں گے آپ بہت مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں آپ فتح اور منافع حاصل کریں گے آپ کو بہت سے امدادی نظام ملیں گے وسائل حاصل ہوں گے کامیابی حاصل کریں گے اور صوبت سے نوازیں گے آپ اپنے دشمنوں کو شکست دے کر فاتح ہوں گے آپ اس کاروبارہ سروس سے کافی رقم حاصل کریں گے مدد حاصل کریں گے اور بہت قیمتی اشیاں حاصل کریں گے برج جدی یعنی کیپیکورن آپ کو دولت حاصل ہوگی پیشہ ورانہ حیثیت میں اضافہ ہوگا عام ترقی ہوگی حکام آپ کے ساتھ بہت احسان کریں گے سکون ہوگا آپ اپنے بہت سے مخالفین پر غلبہ حاصل کر سکیں گے آپ کی طرف سے لیا گیا فیصلہ بہت دانشمندانہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں وینچرز میں کامیابی ہوگا آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی پیسہ کمایا جائے گا آپ کو اپنے پیشے میں ترقی ملے گی آپ ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے دن کے پاس طاقت ہے آپ بہت سے مخالفین پر غلبہ حاصل کریں گے اپنے کامیں کامیابی حاصل کریں گے آپ کی صحت مضبوط اور بہتر ہوگی آپ تنازات کا مرکز بن جائیں گے آپ دولت اور سپورٹ سسٹم حاصل کریں گے آپ کو آپ کے پیشے میں ترقی ملے گی آپ سٹیٹس میں اضافے سے لطف اندوز ہو نوہو نہ گے آپ بہت سارے نیک عمال انجام دینے کی طرف مائل ہوں گے اگر آپ محتاط نہیں ہیں تو پیسہ زائے ہو سکتا ہے آپ اپنی ملازمت تبدیل کر سکتے ہیں جو لوگ اٹھارٹی میں ہیں وہ آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں آپ کا معاہدہ اکثر جدوجہد سے گزرے گا آپ اپنی رہائشہ ملازمت آدونوں میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں آپ ایک ٹراجیکٹ کی قیادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے دولت کے موافق کرز دینے اور کرز لینے میں مستعد خاندان کی مکمل حمایت سے نوازہ جائے گا آپ ہمیشہ پیسے کے بارے میں سوچتے رہیں گے آپ کاروبار میں خوشحال ہو سکتے ہیں آپ کاروبار میں منافع کمائیں گے برج دلو یعنی اکوریس آپ اپنی کوششوں سے ترقی کریں گی اگر کوشش نہ ہو تو کوئی ترقی نہیں ہوگی آپ کی عزت آپ کے نام اور شہرت میں اضافہ ہوگا لیکن ساتھ ہی آپ صوبت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں آپ کو بہت سی خفیہ تناہوں ہوں گے جسے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کھومی پھیریں گے آپ اسراف کریں گے بہت پیسہ خرچ کریں گے لیکن خود کو تباہ کن اقدامات سے باز رکھیں آپ کا بہت سا پروجیکٹ دوبارہ ٹریک پر آ جائے گا لیکن بہت عزم جائیو نظم و ضبط کے ساتھ اپنی کاموں میں مشغول رہیں گے وقت کے اس مرحلے میں کوئی بھی سفر آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ساتھی کی طرف سے عام سکون ملے گا آپ کو عالی حکام کی طرف سے پذیرائی ملے گی کچھ مایوسی ہو سکتی ہے آپ کو اس سفر کا موقع ملے گا آپ کا بھائی آپ کے جھگلے کا ذریعہ بن سکتا ہے کسی بھی قسم کے غلط کاموں سے ہوشیار رہیں آپ مذہب کی طرف مائل ہوں گے ایک نیا منصوبہ آپ کو باندھ کرے گا آپ اپنی خواہش پوری کر سکیں گے خوش قسمتی سے لطف اندوز ہوں گے دولت حاصل کر سکیں گے سفر منافع بخش ثابت ہوگا آپ کو اپنے کامیں کامیابی ملے گی آپ کی پیشا ورانہ حیثیت میں اضافہ ہوگا دوست آپ کی مخالفت کا ذریعہ بن سکتے ہیں آپ بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایک اچھا سپورٹ سسٹم ہے لوگ آپ کی طریف کریں گے آپ کو ساتھی سے بہت تعاون مل رہا ہے آپ آٹ کرافٹ میں بہت زیادہ دلچسپی لے گے فیصلہ ساز کی طرف سے اعزاز حاصل ہوگا اور کبھی کبھی آپ معزز لوگوں کے خلاف جا سکتے ہیں آپ کی ترقی ہوگی لیکن آپ کو واقعی توجہ پرازم اور نظم اور ضبط کی ضرورت ہے آپ کو اپنی کامیابی کے لیے واقعی سخت محنت کرنی ہوگی بلجھوت یعنی پائیسیز آپ کو قریبی لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا گھر میں جھگڑا ہوگا پیٹ میں درد کے ساتھ جسمانی بیماری ہو سکتی ہے آنکھ میں انفیکشن پریشانی کا سبب بن سکتی ہے جگر سے متعلق پیٹ کے نچلے حصے سے متعلق صحت کے کسی بھی مسئلے کا خیال رکھی حیثیت کا نقصان ہو سکتا ہے اپنے انتخاب اور فیصلے کے بارے میں محتاد رہی اپنے ساتھی کی صحت کا خیال رکھی پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کا خوف ہو سکتا ہے اور اچانک چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کو صحت کے بہت سی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خون کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے حادثے اہتھیار سے کوئی چھوٹ لگ سکتی ہے آپ کسی قسم کے علاج سے بھی گزر سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی بھی گھرے لو جھگلے سے بچائیں آپ کو بہت سی خفیہ پریشانیاں ہیں مخالف آپ کو پریشان کرے گا آپ کو ضرورت سے زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کبھی کبھی پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے انفیکشن آپ کو پریشان کر سکتا ہے وقت کے اس مرحلے میں آپ کو صحت کے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور دھوکہ دہی کی وجہ سے پیسہ زائے ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں اور بعض اوقات اتھارٹی میں موجود لوگ آپ کو دھونس دے سکتے ہیں آپ اپنی رہائش اپنی ملازمتہ دونوں کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں اپنی صحت اور وقت کے اس مرحلے کا خیال رکھی آپ کو بہت سا خفیہ تناؤ ہوگا جسے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک ہی وقت میں امکانات ہیں کہ آپ کو کسی اختصم کی چھپی ہوئی دولت مل سکتی ہے آپ قیاس آرائیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو کوئی ایسا خزانہ مل سکتا ہے جو آپ نے کمایا نہیں ہے لیکن ایک ہی وقت میں کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ گھر میں بہت تنہا محسوس کر رہے ہیں آپ اپنے اور اپنے رومانوی ساتھی کے درمیان اپنے رشتے کا خیال لکھیں اب میں ہفتہ سولہ اکٹوبر سے بائیس اکٹوبر تک کا عمومی جائزہ جنرل اوورویو پیش کروں بھی آئیے سولہ اکٹوبر بروز پیر سے شروع کرتے ہیں اب پیر سولہ اکٹوبر کو چاند جو عوام کے لہجے اور ردعمل کا تائین کرتا ہے وہ برج اکربیانی سکورپیو میں ہے سکورپیو میں چاند کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہو یا جوش و خروش ہو لیکن سکورپیو زیادہ نجی اور خود شناس ہو سکتا ہے یہ یقینی طور پر ایک زبردست کمپنشن والی توانائی ہے تاہم یہ وسی پیمانے پر خوش قسمت جوپٹر کی مخالفت کرنے والا ہے جوپٹر کے مخالف پہلو کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جوپٹر شاید کوئی اچھی خبر لے کر آئے اب یہ جوپٹر ٹرانزیٹ تقربن صبح چار سے صبح چھے بجے تک اپنے مضبوط ترین مقام پر ہے جوپٹر تعلیم میڈیا مارکٹنگ سفر کی نمائندگی کرتا ہے اور آپ ان شبوں میں توسی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان شبوں میں واقعی پرجوش اور پر امید محسوس کر رہے ہو منگل کو چاند خود شناس اسکرپیوں میں جاری ہے لیکن یہ پلوٹو کے ساتھ ہم آہن ہوگا پلوٹو اسکرپیوں کا حاکم ہے پلوٹو انڈرورڈ اور وہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں ان پر راج کرتا ہے اور یہ پلوٹو اسکرپیوں میں چاند کے ساتھ بہت سازگار ہے یہ صبح آٹھ سے دس بجے تک ہے یہ تحقیق کے لیے تفتیش کے لیے پیشاورانہ گفتگو کے لیے مشاورت کے لیے خاص طور پر علم نجوم کے مطالعہ کے لیے بہترین ہے کیونکہ پلوٹو کا تعلق جادو سے بھی ہے اب چاند میں باطل ہو جائے گا میں اس کے بارے میں ہر ہفتے بات کرتی ہوں اور چاند صبح آٹھ بج کر چوالیس منٹ بجے سے بارہ بج کر سیتیس منٹ بجے تک سکرپیوں میں باطل ہو جائے گا پھر چاند برج کوس یعنی سجچیس میں داخل ہوتا ہے جب چاند بالکل باطل ہے تو وہ برج بدلنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ کسی دوسرے سیارے کے لیے کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اس لیے انچاند کے باطل ہونے کے دوران اپنے معمولات پر قائم رہیں لیکن آپ کو کچھ نیا شروع کرنا کوئی اہد کرنا کوئی بڑا نیا پروجیکٹ لانچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ توانائی زیادہ فلیٹ اور غیر پیداواری ہے جب چاند برج کوس میں جاتا ہے تو برج کوس سکرپیوں سے بہت مختلف ہوتا ہے کیونکہ سکرپیوں بہت پرائیویٹ ہو سکتا ہے یا بہت پریشان ہو سکتا ہے لیکن برج کوس چنچل ہے یہ سیرا اور تفری والا ہے یہ بہادر ہے تاہم دو پہر تک چاند کے برج کوس میں جانے کے فوراں بعد یہ سیٹم کی طرف مربعہ سخت زاویہ بنائے گا چاند آپ کے احساسات اور جذبات کی نمائندگی کرتا ہے اور سیٹم کے ساتھ اپنے سے کچھ افسردہ زیادہ الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں آپ میں اس سے کچھ ایسا محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کی جذباتی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو سیٹم کی وجہ سے بہت روکا ہوا محسوس ہو رہا اب چاند اور سیٹم کی وجہ سے افسردہ اور پریشان ہونے کی حالت میں آپ کو نوکوی کے انٹرویو پر نہیں جانا چاہیے آپ کو کوئی اہم کاروباری میٹن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس وقت آپ کو کسی خاص کے ساتھ اخاندانی معاملات میں دلی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ توانائی دبی ہوئی ہے بدھ کا دن اچھا ہے چاند برج کوس میں جاری ہے کوئی اور سیاروں کے واقعات نہیں ہیں اس لیے کچھ طریقوں سے آپ میں سے اکثر کیلئے یہ ایک پرسکون دن ہے اب آپ کے مخصوص ذائچے میں آپ کو ایک اہم ٹرانزٹ ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر برج کوس میں چاند کے ساتھ توانائی زیادہ پرجوش پر امید اور زیادہ باہر جانے والی ہے جمعے رات کو چاند مہیم جوئی والے برج کوس میں جاری رہتا ہے پھر چاند رات بارہ بج کر تین منٹ سے اگلی شام چھ بج کر چھپن منٹ بجے تک باطل ہو جاتا جس وقت چاند برج جدی میں جاتا ہے این چاند کے باطل ہونے سے بلکل ٹھیک پہلے برج کوس میں چاند سورج کے ساتھ برج میزان میں ہم اہم ہوگا برج میزان اور برج کوس یہ آگ اور ہوا کے برج ہیں یہ ہم اہم توانائی ہے لہذا عام طور پر جب چاند سورج کے ساتھ ہم اہم ہوتا ہے تو یہ ایک آسان اور زیادہ آرام دے دن ہوتا ہے اب دو پہر تک مواصلاتی مرکری سورج کے اوپر سے گزرنا شروع کر دے گا لہذا سورج کی روشنی مرکری کے ذریعے چمک رہی ہے یہ بہت سارے خیالات مواصلات گفت و شنید کی نشان دہی کر سکتا ہے لیکن چاند این شام چھ بچ کر چھپن منٹ بجے تک باطل ہے اس لئے اگرچے یہ مرکری سورج کی وجہ سے محرک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سیکھنے تحریر مواصلات کے خیالات کے ساتھ بہت ساری مصبت وانائیاں ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی چاند کے باطل ہونے کی وجہ سے آپ کو اس وقت تک کوئی نئی چیز شروع نہیں کرنی چاہیے یا کوئی اہم نیا اہد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ چاند شام چھ بچ کر چھپن منٹ بجے برج جدی میں نہ جائے برج جدی برج کوس سے بہت مختلف ہے برج کوس بہت چنچل بہادر سیرہ و تفری والا ہے برج جدی زیادہ حسابی زیادہ زمینی زیادہ عملی زیادہ زور دینے والا اپنی مقاصد کو حاصل کرنے والا محنت کرنے والا ہے اب جمعہ کو جیسا کہ برج جدی میں چاند جاری ہے دوپہر کو برج جدی میں چاند وینس کے ساتھ سازگار ہوگا بینس فنوین لطیفہ کا سیارہ ہے یہ خوبصورتی اور سفارتکاری کا سیارہ ہے یہ ان رشتوں کا سیارہ ہے لیکن جیسا کہ چاند وینس سے ہم آہنگ ہے لیکن اگلے دن یہ وینس بھی جوپٹر کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والا ہے ہفتے کے روز بینس جوپٹر کے ساتھ ہم آہنگی میں ہوگا اس لیے وہ ہفتے کے روز اس انتہائی سازگار کنیکشن کی تشکیل کے بہت قریب ہیں اس لیے جمعہ کی دوپہر برج جدی میں زیادہ سمجھدار حقیقت پسندانہ مقصد پر مبنی چاند وینس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وینس جوپٹر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا کہ وینس جمعہ کی رات رومانس اور تفریق کے لیے اچھا ہو سکتا ہے جوپٹر کے ساتھ اب واقعی وسی محسوس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اب تھوڑا سا خوش مزاج محسوس کر رہے ہوں ہو سکتا ہے اب واقعی اچھا وقت گزارنے کے لیے بہت زیادہ رقم خرش کر رہے ہوں لیکن جمعہ کو مرکری پلوٹو کے لیے سخت زاویہ بنائے گا اب مصبت پہلو میں اب تحقیق، مطالعہ، اسرار اور عموز کو جاننے کے لیے اس کمپلشن والی توانائی کو محسوس کر رہے ہیں مرکری پلوٹو سے متاثر ہو رہا ہے اس لیے جمعہ کو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو آپ کو کوئی آئیڈیا بیچنے کی کوشش کر رہا ہو منفی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی کسی کو اپنی رائے آپ جو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم اس چاند وینس جوپٹر کے ساتھ بہت خوشی اور فراوانی ہے اس لیے شاید مرکری پلوٹو کے اثر اور اسوخ کے ساتھ ایک اہم فیصلہ کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے جس سے شروع میں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے لیکن چاند جوپٹر اور وینس کے موافق پہلو کی وجہ سے آپ کو بعد میں تھیٹر کنسرٹ ایک مہنگی جگہ ریسٹورنٹ جانا پڑ سکتا ہے آپ واقعی بہترین وقت گزارنے میں مصروف ہیں ہفتہ وینس اور جوپٹر اب ایک ٹائن میں ہیں جو علم نجوم میں 120 دگری زادیہ ہے جب توانائی اتنی آسانی سے بہتی ہے اور ہفتہ کی دوپہر سے اتوار کے پہلے حصے تک جوپٹر تھیل رہا ہے بینس بہت زیادہ خوشی اور لذت لاسکتا ہے اب سورج پلوٹو کو مربع کر رہا ہے اس لئے اسرار اور موس سے پردہ اٹھانے کے لئے اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے بہت زیادہ اندرونی جدوجہد ہو سکتی ہے لیکن یہ علاج کاؤنسلنگ علم نجوم پڑھنے کے لئے واقعی سازگار ہے کیونکہ پلوٹو اسرار جادو اور جو کچھ شپا ہوا ہے اس پر حکمرانی کرتا ہے اور سورج ان تمام اسرار کو جاننے کی کوشش پر روشنی ڈال رہا ہے یہ سورج اور پلوٹو دن کے پہلے حصے میں اروج پر ہے لیکن جیسا کہ ہم ہفتہ کی شام میں جا رہے ہیں یہ پارٹی میں شرکت کے لئے بہت اچھا ہو سکتا ہے رومانوی دنر پر جانے کے لئے اموجودہ تعلقات میں کچھ رومانس اور خوشی لانے کے لئے بہترین ہو سکتا ہے پھر اتوار کو چاند برج دلو یعنی اکویریس میں ہے برج جدی بہت زیادہ روایتی توانائیاں تھی جبکہ برج دلو زیادہ غیر روایتی ہے یہ اصولوں کو توڑنا پسند کرتا ہے یہ بہت ترقی پسند اور مستقبل پسند ہے برج دلو میں یہ چاند صبح گیارہ بجے کے قریب مریخ کے لئے ایک مربعہ سخت زاویہ میں ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ بے حصی کچھ بے چینی کچھ چرچرابن ہو یہ صرف ایک یا دو گھنٹے تک جاری رہتا ہے اتوار کو سمجھدار واصلاتی مرکری سیٹرن کے ساتھ ہم اہنگی میں ہو جائے گا سیٹرن میں مرکری کاروباری فیصلوں کے لئے بہت سازگار ہے بہت زیادہ عملی اور سمجھدار ہونے کی وجہ سے آپ شاید نئے کاروباری آئیڈیاز لے کر بحث کر رہے ہوں گے اس لئے کاروباری میٹنگ کے لئے بہت اچھا ہوگا لیکن یہ صرف ایک اتوار ہے شاید آپ صرف فون پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک اچھا خیال ملا ہے اور مرکری سیٹرن کے ساتھ آپ اس کے بارے میں بہت تھوس محسوس کر رہے ہیں لہٰذا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں نظرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہوں تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ